نازیت جو پی ازری کروز کرکر آئے ہیں اپنے گھر پہنچے ہیں جامعہ سے سب لوگ خوش ہیں ہیپی ہیں کیونکہ اس اچیومنٹ کو انہوں نے پایا ہے اور ممی ان کی مٹھائی بھی کھلا رہی ہیں یہ خوشی کے وہ مومنٹس ہیں جو ہماری چینل کے مادہم سے آپ تک پہنچیں گے ہم ساتھ چاہتے ہیں سب ہی چھاترہیں اس طریقے کی سفلتہ کو پائیں جس سے کی اپنے پریوار کا اپنے کل کا نام روشن کریں خاص طور سے وہ بیٹیاں جو واقعی آتمنیر بھر برنا چاہتی ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں واقعی سب لوگ خوش ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے جو پل نازیہ نے دیا ہیں وہ سب ہی پریوار کے لوگ پریوار کی بیٹیاں اپنے پریوار کو دیں اور خوصل افضائی کر رہے ہیں ان کی بڑے سسٹر ان کو اور بھائی اقبال جعوید اقبال ان کو مٹھائی کھلا رہے ہیں سب خوش ہیں وہ آشریواد دے رہے ہیں فیوچر کا آشریواد ہے یہ ان کو کہ شاید ابھی آگے آپ کو اور جانا ہے یہ مامی ہے ان کے برابر میں بیٹوں گے اور بڑے خوش ہیں کیونکہ آج ایسا نام ایک ادب مقام حاصل کیا ہے نازیہ نے جو ہر بیٹیوں کو کرنا ہے نازیہ حسن جو پڑھائی کر رہے ہیں بکوں کو نوٹس کو دیکھ رہے ہیں واقعی آج جو کامیابی کہا سفر ہے پی ایسا جی کو پروز کر رہا ہے انہوں نے وہ لڑکیوں کے لیے موٹیویشن ہے ان لڑکیوں کے لیے جو ابھی دور ہیں اور جو پڑھنا چاہتی تو ہیں مگر ان کا بھی بابر پڑھنے نہیں لینا چاہتے ہیں آج ان کی رول موڈل بنی ہے نازیہ جو کی نوٹس دیکھ رہے ہیں اور آگے کی بتا رہے ہیں کہ سفر ابھی رکنا نہیں ہے آگے جانا ہے یہ کہنا ہے نازیہ کا چلے میں ان سے آپ کو روبرو بھی کراتا ہوں میں نازم بیگ اپنے چینل میں سبھی درشکوں کا سواگت کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بگ نیوز سیون میرے ساتھ نرنتر بنے رہے کیونکہ میں آج کامیابی کے سفر میں آپ کو نازیہ حسن سے ملانا جا رہا ہوں ہمارے جہنگیر آباد چھیتر کے مرہوم اقبال اقبال صاحب کی صاحبزادی ہیں اور آج سفر کو جو کامیابی کا سفر پی ایس ڈی انہوں نے دلی جامعہ سے کروز کیا ہے میں بتاتا چلوں ان چھاتروں اور چھاتروں کے لیے کہ جو ایک منت سنا بھی یہ کہیں ایک نازیہ میں بتا آپ سے روبرو پر آنے سے پہلے بتاتا ہوں کہ سو چھاتر ہوتے ہیں پچا چھے مہینے میں ٹوپ جاتے ہیں اور اس کے بعد پچیس تین مہینے میں ٹوپ جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ سفر بہت لمبا ہے اور کامیابی بہت دور ہے ہم سے اور جو پندرہ ہوتے ہیں پندرہ پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ دو مہینے میں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن کے اول جو پانچ پرسنٹ رہتے ہیں وہ یہاں تک آتے ہیں انہی میں سے نازیہ بھی ہیں ان پانچ پرسنٹوں میں سے نازیہ ہیں جو کہ پی ایس ڈی بڑی مشکلوں اور بڑی محنت کے ساتھ یہاں تک کیا کاروان اور کیا سفر رہا ان کا چلیے اب انہی سے آپ کو مخاطب کراتا ہوں انگرہباد کے لیے بڑے گورب کی بات ہے گورب کیس نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہنگرہباد میں ستھانی پڑھائی کرنے کے باوزود دہلی میں جا کر دہلی کہاں کہاں سفر رہا ہے تو شاید ہمارے برابر میں بیٹھے ہی نازیہ خاتون کہ کس طریقے سے پی ایس ڈی کے اچیویمنٹ کو انہوں نے کروس کیا تو میں اب انہی سے آپ کو روبرو کراتا ہوں انہی سے آپ کو ملاتا ہوں کیا کہنا ہے اس پی ایس ڈی کے بارے میں اور کس طریقے سے وہ موٹیویشن بھی کریں گے ان چھاترہوں کو جب جو اس لائن میں ہے اور جو اس پی ایس ڈی کو کرنا چاہتے ہیں تو نازیہ خاتون ہم اپنے چینل میں خیر ملتے ہیں اور سواگت کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میرا نام نازیہ حسن ہے نازیہ حسن شروعاتی پڑھائی میں نے اپنی جہانگیرہ باد کے بہت کی پریسید سکول سین جو سکول سے کی ہے اس کے بعد میں نے اپنا گیاروی کی کفشا کے لیے علیگر مسلم یونیورسٹی میں جو انٹرینس ہوتا ہے اس کو کوالیفائی کیا کوالیفائی کرنے کے بعد ایڈمیشن ہوا ایڈمیشن کے بعد تقریباً گیاروی سے اور ایمے تک علیگر میں رہی ہوں علیگر کے ہوسٹل میں رہی ہوں وہاں سے پڑھائی کیے وہاں ایک آپ تو جانتے ہیں جی جی پروچساہن کا بہت موقع رہتا ہے تو وہاں سے پروچساہیت رہی پھر موقع ملا کی چلو علیگر ہے کوئی یہ نہ کہے کی آپ کو صرف یہیں پڑھائی کرنی ہے تو خود کو ایک طریقے سے سیلف انٹروسپیکشن کے لیے پھر سوچا کی ایک ہی جگہ کیوں رہا جائے تو پھر جامعہ میں ٹرائی کیا جامعہ میں میں نے اپنا ایمیٹرینس دیا الحمدللہ وہاں کوالیفائی کی جب وہاں کوالیفائی کی تو ہمیشہ سے ہی گھر والوں کا میرے فادر جناب محمد اقبال کا میرے لیے یہ تاکی بٹا کبھی پڑھائی سے پیچھے مت ہونا امی کا بہت زیادہ کونٹریبیوشن رہا تو پھر حالانکہ چکی میرے سرکاری دو تین ایکزام نکل گئے تھے پر دل میں خواہش یہ تھی کی کچھ سرکاری تو رہ جاؤں گی یہیں ٹیچر ہے پر دلی جاؤں دلی میں اپنا ایک مقام بناوں ایک چھوٹی جگہ کر ہوں سفر تھوڑا سا مشکل تھا سٹرگل تھی کیونکہ دلی میں سروائیول آسان نہیں ہوتا ہے بہت ساری چنوٹیوں کا سامنا کیا چونکہ ماحول تھوڑا سا الگ تھا تو ایڈمیشن کے ٹائم پہ آپ کو پی ایس ڈی نہیں ملتی آسانی سے تو الحمدللہ جامعہ میں رہ کر ایک سر ہے جن کے انڈر میں نے پی ایس ڈی کری ہے ان کا نام ہے پروفیسر کرتار سنگھ ہمیشہ ان کی بہت شکر گزار رہوں گی انہوں نے ہمیشہ جتنی بھی میری پانچ سال کی جرنی تھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جہاں انہیں یا تو لڑکی ہو یا مسلم کینڈیڈیٹ ہو جامعہ میں رہ کے ایسا ماحول نہیں ملا کبھی مجھے ایسا لگاؤ کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں پڑھائی میں انہوں نے اتنا یوگدان دیا اور آدھی رات بھی اگر سر نے مجھے ایک فون کر کے بولا ہے تو وہ میں نے ان کا کام کر کے دیا ہے کیونکہ ہمیں کیا ہے جو ہمارا گروہ ہم سے کہہ رہا ہے جو بھی جس بھی دشاں میں لے کے جا رہا ہے وہ دشاں چلتی گئی آگے پڑھتی گئی پڑھی ہے گروہ کی ڈاٹ کیونکہ ضروری تھا آپ جب پی ایش ڈی کرتے ہو تو آپ تو کچھ جانتے نہیں ہوں آپ کو تو جو بتاتا ہے گروہ وہی آپ کو کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی تھوڑی بہت ڈاٹ تھی وہ ڈاٹ بھی اس لیے ہو جاتی تھی کیونکہ کبھی اگر راستے میں جام میں پھس گئے لیٹ ہو گئے وہ ڈاٹ کبھی ویسی ڈاٹ نہیں ہوئی کیونکہ اندر سے اپنے آپ کو یہ اور یہ تھا کہ بس یہ تھا کوشش رہتی تھی کہ کہیں یہ اٹک نہ جائے سپر کہیں میرا گروہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میری پی ایش ڈی آوارڈ نہ ہو کیونکہ جب تک آپ کو آوارڈ نہیں ہوتی تب تک آپ ایک جرنی میں رہ جائیں تو بہت شکر گزار ہوں اپنے جامیاں کا اپنے علیگڑ کا اپنی فیملی کا سپیشلی میری سسٹر ایلڈر سسٹر جو باقی ساری بہنیں ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور اپنے جھانگیر آباد والوں کے ہر ایک صدسے کے لیے دعا کرتی ہوں کی سب آگے بڑھیں اور اگر جس بھی طریقے کی جیسی بھی مدد میرے سے ہوگی میں سپیشلی ویمن ایجوکیشن کو مہیلا سشکتی کرنے کو تھوڑا سا بڑاوہ دینا چاہتی ہوں پی ایس ڈی ہی کرنا تھا یا کچھ اور بھی کرنا شروع باتی ایسی تھی کہ رجحان تو یہ تھا بس مجھے بکس ریڈنگ بہت شوق تھا بس ایک بکس ریڈنگ میری ایک کمزوری تھی کہ یہاں بھی حالانکہ اچھا خاصا ماہول ہے پر مجھے اپنی بکس سے تھا اور باقی مجھے ایسا لگا اگر میں جوب میں کیونکہ میری دو ہزار سترہ اٹھارہ میں یہاں پہ بی ٹی سی کے تھروں میرا چین ہو گیا تھا پر وہ چھوڑا لڑائی کر کے اپنی فیملی سے کیونکہ سب کو لگ رہا تھا آگ جانا تھا سرکاری نوکری ہے مل جائے گی نہیں چھوڑنی چاہیے تو وہ ایک سفر میں نے تھوڑا سا اپنے لڑائی کر کے کیونکہ شوق تھا پڑائی کا اور ابھی بھی یہ سفر رکے گا نہیں آگے بھی پڑائی کا میں نے جیسے کہا ہے کہ مجھے ابھی انڈیا میں موقع ملا انڈیا میں باہر موقع ملا باہر میں آگے بھی پڑائی کروں گی کتابوں سے میرا ناتا نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہی میری سب سچھی ساتھی رہی ہیں پروتساہان اس لیے کہوں گی کچھ لوگ ہوتے ہمیشہ آر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ الگ کروں میری بھی ہے کہ کچھ بڑا کرنا ہے چھوٹے پہ نہیں رکنا ہے جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے جب آپ کو اتنی ساری سوویدائیں ہیں اور جب آپ کو فیملی کا بھی سپورٹ ہے جب آپ کو موقع دیا جا رہا ہے اور میرا ہر ہر اسپیشلی لڑکیوں اسے گزارش ہے کی پڑھیں اور آگے بڑھیں کیونکہ پڑھائی بہت پڑھائی کرنی کتنا ٹائم پڑھائی کو دیا کرتی پڑھائی کو صبح سے شروع سبھا سے سٹارٹنگ میں جب میرا دو ہزار انیس کے کووڈ سے پہلے کا ٹائم تھا کیونکہ پہلے یو جی سی نیٹ کوالیفائی کیا میں نے کیونکہ وہ پرکشہ ضروری ہے جب بھی آپ پی ایس ڈی میں ایڈمیشن لیتے ہو تو سب سے زیادہ ضروری ہے کی آپ کو نیٹ نکالا تو نیٹ کا چونکہ آسان نہیں ہوتا ڈیفیکلٹ اگزام ہے تو شروعات یہ ہوتی تھی کلاس ایمیٹ کری تھی جامیہ سے تو شروعات یہ تھی کہ صبح اٹھی سات بجے سات بجے اٹھ کے اپنا پہلے کلاس کی کیونکہ جامیہ میں سب لوگ جانتے تھے مجھے تو آدھے سے زیادہ ٹائم دوستوں میں خراب سکون کی ہوتی تھی شانتی بھری ہوتی تھی وہاں اپنا پورا دن کا جو ٹائم تھا دو سے چھے کا وہاں لگا کے وہاں پڑھ کے اپنی نیٹ کی تیاری کر کے جولائی میں آپ کا ایمیٹ ختم ہوا اور اوکٹومر میں آپ کو نیٹ دینا تو تین مہینے کے دیوریشن میں آپ سال بھر پڑھ سال بھر کے پڑھ تین مہینے پھر وہی ہوتا تھا ایٹ نائن پور پکڑ اکھلا اترنا تین مہینے روٹین ہے اور جیسی ایکزام دیکھ نکلی تھی کنفرم تھا کہ ہو جائے گا یہ نہیں تھا کی کیونکہ کچھ نہیں کیونکہ کنفرم صحیح ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہو نا تی ہے یہ بات بتائی تھی جو آپ کے کردار سنجھے جی 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 تو میں یہ بات کروں کہ جہہیر آس سے کون تھا جو آپ کو آج بھی یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہیں ہمارے سین جوسف میں تھی ایک سسٹر لی سی ان کی ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں گی کیونکہ ایسا ہوا تھا کچھ دن پہلے کہ آپ کو میری کچھ ہی کنڈیشن کی وجہ سے سکول نہیں جا پائی تھی تو ان کو جیسے بھی ہوا کی بائی ڈگرل is not coming to the school why she is absent تو انہوں نے کہیں سے پتا کیا ان ان بلایا کی اچھی بچ پڑھنے میں آگے بڑھ سکتی ہے تو جب وہ میری life کا روٹ بنائی اور شاید میری life تھی اگر انہوں نے مجھے بولا کی آپ کو بڑھ نا آگے تو پھر مجھے بڑھ نہیں تھا پھر مجھے رکھنا نہیں ہے ابھی بڑھ بڑھ نائی ہے سسٹر لی سی ان کا نام ہے اور جہاں بھی ہوں دیکھ رہی ہو تو شکر گزار ہوں بہت بہت سسٹر لی سی میرا نازیہ آپ کبھی سفر کے دوران کبھی ایسا لگا ہو کہ میں لڑکی ہوں میں شاید اس منزل تک پہنچ سکتی ہوں کو دیکھ آپ کی جو بات ہے وہ جو چھات چھات رہے سننگی کیونکہ ان کو بھی آگے جانا کیونکہ میں یاد کرتی ہوں اپنے فادر کو محمد اقبال صاحب always motivated me always ایک بار ایسا ہوا تھا الیگر میں کسی پریشانی کو رہتے چلتے جب میں 9 11 میں گئی تھی بہت ساری چیزوں سے لڑ جاتی ہے تو بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا بس مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ کچھ پرابلم نہیں ہے بس میں سفر کرنے میں بھی کھڑے ہو کے بھی سفر کیا بیٹ کے بھی سفر کیا ایو میں آئی 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 مہا بھی میرا ہو چکا تھا پر کچھ حالات کو لے چلتے میں مہا نہیں کر پائی تھی تو مجھے پھر سے ڈیلی آنا پڑا اور مجھے سیف بھی لگا ڈیلی ادر وائز میں آئی آئی ٹی بھبنیش سمیں جب آپ کو لگ رہا ہو شاید کہ میں نہیں جاؤں شاید آپ نے بتایا تھا کہ پاپا نے کہا تھی دوران بیٹیاں جاتی ہیں نکلتی ہیں تو یہ بڑا موٹیویشن تھا اس سمیں جب بیٹیاں گھر سے نہیں نکلاتا سب کچھ جتنی بھی کامی بھی ہے سب میرے فادر کے لیے ہیں آگے جو بھی ہے میرے فادر کی ٹیچنگز ہیں اور ٹیچنگز بہت سٹرونگ تھی میرے فادر کی انہوں نے کبھی بہدباب نہیں کیا لڑکی لڑکی میں وہ تو سب ہی دیکھتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں ان کے لڑکے سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں اور جتنی بھی زندگی رہوں گی میں اپنی فیملی میرے فادر محمد اقبال صاحب میری مدر نرگیز بیگم اور میرے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور صرف یہ نہیں کہ اگر ان کی تیچنگز میں اپنے اندر زندہ رکھوں ان کی تیچنگز اپنے اندر پیدا رکھوں اور ان تیچنگز اگر میں ایک بھی بھلا کر دوں تو میری شاید میرے فادر کی بھی روح کو بہت سواب ملے گا میرے جو باقی دیگر چچاتا ہو ہیں ان کی بھی روح کو سواب ملے گا اور ہمیشہ میں موٹیویٹ کرتی رہوں بس یہی خوشی ہے اچھا ان بیٹیوں سے اور پریوار بھی بابا کو اسے کیا کہنا چاہتے ہیں جو بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے سپنوں کو توڑ دینا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے یہی میری یہی ریکویسٹ ہے کیونکہ میرا انٹرویو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مہیلا سشکتی کرن بہت ضروری ہے میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا ضروری ایک لڑکے کے لئے پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری ایک آج کی ڈیٹ میں ایک لڑکی کے لئے بھی پڑھنا ہے کیونکہ جو جنریشن ہماری گروہ کرتی ہیں وہ تب گروہ کرتی ہیں جب ہمارے ہاں لڑکیاں آگے بڑھیں گی اور لڑکیوں کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے لڑکیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کسی کی محتاج نہ رہیں کوئی ان کے ساتھ بھید بھاو نہ ہو پہلی چیز کوئی ان کے ساتھ ہنسا نہ ہو دوسری چیز جب وہ اپنے آپ کے لئے کچھ کر پائیں گی جب آگے بڑھ پائیں گی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ موڈرن ہونا چاہیے میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ سمپلی سیٹی میں بھی آپ بلکل سادگی میں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں اور پیروں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری لڑکیوں کا خاص کر کے ضروری ہے کیونکہ آپ اگر انڈیپنڈنٹ ہوں گی تو آپ کے آگنے والی جنریشنز بھی صدھار ہوگا اور اسی کو کہتے ہیں اکنومک ڈیولپنٹ ہمارا سماج جو ہے وہ ہمارا سماج اسی طری ڈیولپ ہوگا اور ہماری اکانومی ایسے ہی ڈیولپ ہوگی ایسے ہی گروہ کرے گی جب تک لڑکیاں آگے نہیں بڑھیں گی بہت ضروری ہے لڑکیوں میرے درشک کو نازیہ نے جو بات بتائی ہے کئی صحیح بات ہے جو پیرنس دیکھ پا رہے ہوں خاص طور سے بیٹیوں کے ابھی بابا مات پتہ دیکھ پا رہے ہوں چینل کو نازیہ کو سن پا رہے ہیں نازیہ نے کہا کہ سپنوں کو نہ دیں ابھی بابا کیونکہ ہم خاص طور بلکل بلکل کیونکہ آج نازیہ اس مقام پر ہیں کہ شاید پا نہیں ہے لیکن پا سن پا رہے ہوں دیکھ پا ضرور رہے ہوں گے برے کے مادیم سے آج انہوں نے جو کامیابی کا سفر حاصل کیا ہے وہ سفر شاید نازیہ کا کہنا ہر بیٹی سفر ہو آج جو نازیہ اکیلی نازیہ جو پیچھے ہیں وہ بہت ساری نازیہ ایسا کہنا ہے نازیہ حسن نازیہ ہمارا انٹریو انتیکیور جا رہا ہے اور ہم بار بار کہتے ہیں درشکوں کو موٹیویشن بھی کرتے ہیں آج آپ ہمارے چھتر کی رول مرڈل ہیں ان چھاتراؤں کی جو ابھی پڑھ رہی ہیں آپ سے کچھ سیکھ نہ چاہتی تو کیا واقعی کچھ ان کو ایسے سکھ کے دور میں پڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں تو کیا اگر ان کو آپ کی ضرورت پڑھے گی تو کیا آپ کی کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں دیکھ ہر طریقے سے ریڈی ہوں کسی بھی طریقے کی گائیڈنس ہو اور اگر کسی بھی میں ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا ہم نے جو بھی کیا خود کیا لیکن اب ہم اس لائق ہو گئے کہ چھتر میں اگر کوئی بھی لڑکی ہے یا لڑکا ہے میں ایک طرف نہیں بولوں گی اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میری ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی سفر یہی ہو گزرتا ہے اس کی بھی گائیڈنس ہو اور اگر پڑھنا چاہیں آگے بڑھنا چاہیں نیٹ کی تیاری کرنا چاہیں جوار نبور دی ڈالے ڈی ٹی 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 یا فر ڈی ک کوئی بھی اگزام ہو کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چاہیے ریلیٹی ٹو ایڈوکیشن یا بہار کی پڑھائی کی کوئی بھی ضرورت ہو کسی بھی طریقے کی گائیڈنس ہو ہمیشہ ریڈی ہوں ہمیشہ اندر ملا کر ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی اگر سکھا کے ماد دیم کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے یا کسی سبجیکٹ میں کوئی ان کو ڈیفکلٹی محسوس ہوتی تو میرے پاس آ سکتے ہیں مجھ سے جانتاری ہیں مجھ سے جو ان پششنوں کا حل بھی لے سکتے ہیں یہ کہنا ہے نازیہ حسن کا جو میرے ساتھ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے میرے ساتھ ہم ہمارا انٹریو ختم ہو چکا ہے نازیہ کچھ اور کہنا ہو تو بتائیں کیونکہ درشک آپ کو میرے ماد سب سنیں گے ضرور کیونکہ آپ نے ان کو ایک سہارا بنے ہے کیونکہ آج وہ موٹیویٹڈ رہیے ہمیشہ زندگی میں ایسے پھلاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے 12 کے باد نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ انٹرنس بھی دینے جاتے ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے نہیں ہو پائے گا یا پھر آپ نیٹ بھی دو تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا موٹیویٹڈ کرے ہی کریں لڑکوں سے بھی میری گزارش ہے کیونکہ جب تک آپ آگے نہیں بڑھوگے جب تک آپ پڑھوگے نہیں تب تک آپ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کر ہی نہیں پاؤگے آپ کو اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے موٹیویٹڈ رہیے چاہیں دھیرے دھیرے بڑھے ایک دن بڑھے یا پیچ میں رک جائیں یا پھر دھیرے سفر رہے رک نہ نہیں بڑھتے رہنا ہے جن بھی کنڈیشن میں ہو کیونکہ حالات تو کبھی اوپر ہوتے کبھی نیچے ہوتے ہیں یہ تو پارٹ ہے لائف کا بڑھتے رہنا دھیرے دھیرے اپنی سٹرگل کو کرتے رہنا اور چلتے رہنا یہی میرا ایک لڑکوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی گزارش ہے موٹیویٹڈ رہیے پڑھائی مجھوڑیے اپنے پر ٹرسٹ رکھئے اپنے پر بلکل بشواس رکھئے جب تک آپ خود پہ بشواس نہیں رکھیں گے تو زمانہ کچھ بھی کہتا رہے وہ ایک مطلب نہیں ہوتا اپنے پر بشواس رکھئے اپنے آپ کو آگے بڑھتے رہیے اور پڑھائی ضرور کریں میری ریکویسٹ ہے ہر کسی سے پڑھائی ضرور کریں پڑھائی بہت ضرور ہے ہیں آگے اور جانا ہے تو میرے ساتھ میرے چینل کے مادیم سے دیکھ پا رہے ہوں وہ نازی حسن سے موٹیویشن ضرور ہوں ان کو کہیں دیکھتا تھے کوئی پریشانی ہے پڑھنے میں جو کتاب بک ہوتی ہیں نازی حسن سے کنسلٹ ضرور کر سکتے یہ کہنا ہمارے